اَلَّا حِمَانُ وَعَلَّمَ الْقُوَانِ نو سے لے کر تیرا تک پڑھیں گے تو آئیے سبقی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ تَوَمُتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ لام کو ہلانا نہیں ہے تُخْسِرُ الْمِيزَانِ تُخْسِرُ الْمِيزَانِ زا کو اچھے طرح زا کیجئے مِيزَانِ مِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَا اوپر ہونٹ گول ہوں گے لام کو ہلانا نہیں ہے را کو پر پڑھیں گے وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا وَضَعَهَا لِلْأَنَام لِلْأَنَام وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَام شبش فِيهَا فاكهة وَالنَّخْلُ فاكهة وَالنَّخْلُ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد وہ آ رہا ہے یہاں پر بے ادغام مالغنہ ہوگا آوازناک میں جائے گی فیہا فاکیہتون وان نخلو فیہا فاکیہتون وان نخلو وان نخلو وان نخلو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سات حروف ہیں جن کو ہم موٹا ادا کرتے ہیں اور ان کے مجموعے کو کہتے ہیں خصدغت انقض خاصاد داد غین طاقاف ضا یہ سات حروف ہیں جن کو ہم موٹا ادا کریں گے جب بھی ان حروف کو آپ پڑھیں گے ان کو آپ بھرپور طریقے سے موٹا کر کے ادا کریں گے تو پڑھئے فیہا فاکیہتون وان نخلو فیہا فاکیہتون وان نخلو یہاں پر خوا موٹا ہے پہلے دو مرتبہ دود آیا اس کو بھی آپ موٹا پڑھیں گے اور اسی طرح باقی بھی حروف جب یہ آئیں گے تو ان کو آپ موٹا پڑھیں گے وان نخلو ذات ال اکمام وان نخلو ذات ال اکمام 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 کاف کو ہلانا نہیں ہے ذات ال اکمام ذات ال اکمام ذات ال اکمام وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ حَا اور حَا میں فرق ہونا چاہیے حَا حَا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ تو پڑھئے وَالْحَبُّ 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 وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سود یہ پھر اسی مجموعے میں سے ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس کو بھی موٹا ادا کریں گے وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ 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 ہم بلا کر پڑھئے وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مدھ ہے بڑی مدھ ہے کھینچ کے پڑھیں گے فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورة الرحمن کی آیت نو سے لے کر تیرہ تک پڑھی آئیے اب انہی آیات کی تلاوہ سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الضجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَانِ الْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةُ وَالْمَخْلُّاتُ الْأَنِمَامِ وَالْحَبُ لُلْعُفِ وَالْغَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے صورت الرحمن کی آیت نو سے لے کر تیرہ تک پڑی بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سمات فرمائی آج کی تلاوت جس لہجے بھی میں نے پیش کی اس کا نام ہے سیقہ اس شکر کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ